بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہمارا گیاروے چپٹر کا چوتھا لیکچر جس کا موضوع ہے خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع یہ ہم سننے جا رہے ہیں آپ کتابیں اپنے سامنے رکھئے اور یہ ٹاپک کھول لیجئے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع خارجہ پالیسی کون لوگ بناتے ہیں کون سے ادارے کون سے افراد پاکستان کی خارجہ پالیسی ترتیب دینے میں مدد دیتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا کن کی ذمہ داری ہے یہ ایک لانگ پیپر میں بھی آ جاتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع لکھئے اس میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے انتظامی تکون ایڈمنیسٹریٹیو ٹرائیکا تکون اس شکل کو کہتے ہیں یہ تین کونوں والی شکل مسلس ٹرائینگل تو ایڈمنیسٹریٹیو ٹرائیکا عالی انتظامی تکون سے مراد قومی سطح کے تین اہم عہدے دار جن میں صدر پاکستان وزیر آزم پاکستان اور آرمی چیف شامل ہیں یہ انتظامی تکون پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اس تکون کو خارجہ پالیسی کو منظور یا نامنظور کرنے کا اختیار ہوتا ہے یہ تین لوگ خارجہ پالیسی میں تبدیلی لاسکتے ہیں لیکن سابقہ پالیسی کو تبدیل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے ممالک سے کچھ وعدے ارادے کیے ہوتے اور یہ وعدے بھی طویل مدت کے ہوتے ہیں لانگ ٹرم دس دس سال بیس بیس سال کہ یہ وعدے ہم نے کیے ہوتے ہیں کچھ تجارتی معاہدے ہوتے ہیں اس کی مثال دیکھیں کہ پاکستان نے گوادر کی بندرگاہ کے لیے چائنہ کے ساتھ کوئی چالیس پچاس سال کا معاہدہ کیا ہوا ہے اسی طرح پاکستان نے چائنہ کو تجارتی راستہ دیا ہوا ہے سی پیک جس کو ہم کہتے ہیں چائنہ پاکستان اکنومک کاریڈور تو اب یہ اس طرح کی لمبی مدت کے معاہدے ہوتے ہیں تو ایک دم ان معاہدوں سے ان حراف کرنا ان معاہدوں کو ختم کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا سابقہ پالیسی کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نئی پالیسی کو تشکیل دیتے ہوئے دوسرے ممالک سے کیے ہوئے وعدوں سے ہم منحرف نہیں ہو سکتے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ دوسرے ممالک سے کیے ہوئے وعدوں سے ہم ان حراف نہیں کر سکتے وہ وعدیں ہم ختم نہیں کر سکتے دوسری چیز ہے جو خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کام جس کا کردار اہم ہوتا ہے یہ ہے وزارت خارجہ منسٹری آف فارن افیرز پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل دینے میں وزارت خارجہ اہم کردار ادا کرتی ہے یہ وزارت ظاہر ہے پورا ایک محکمہ ہے پورا ایک سسٹم ہے آپ نے پانچوے چپٹر میں پڑھا تھا وزارت کیا ہوتی ہے ایک وزارت میں دو یا اس سے زیادہ ڈیویجن ہو سکتے ہیں ڈیویجنز کے نیچے ونگز ہوتے ہیں پھر ونگز کے نیچے برانچے اور برانچوں کے اندر پھر سیکشنز ہوتے ہیں پورا سیٹ اپ آپ نے وہاں اس کو سمجھا تھا تو یہ پوری ایک وزارت ہے پورا ایک ادارہ ہے اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس وزارت خارجہ میں خارجہ پالیسی کے ماہرین اور آلہ پائے کے بیوروکریٹ ہوتے ہیں یہ بیوروکریٹسی بھی آپ کو میں نے سمجھائی تھی کہ گریڈ بیس اکیس بائیس کے جو آلہ آفیسرز ہوتے ہیں یہ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری وغیرہ یہی بیوروکریٹس ہیں تو اس میں آلہ سطح کے بیوروکریٹسی ہوتی ہے جو خارجہ پالیسی کے مقاصد اور اصولوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ وزارت خارجہ خارجہ پالیسی کی تشکیل کے زیمن یعنی سلسلے میں آلہ انتظامی تکون کی رہنمائی اور مدد کرتے ہیں نئی آئینی تبدیلیوں کے مطابق نیشنل سیکرٹی کونسل آلہ انتظامی تکون کا نیم البدل یعنی متبادل بنتی جا رہی ہے انہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وزارت خارجہ خارجہ پالیسی بنا کر اس انتظامی تکون کو پیش کرتی تھی پھر یہی انتظامی تکون اس کی منظوری دیتی تھی یا اس میں تبدیلی یا ترمیم جو بھی کرنا ہوتی تھی تو اب آئین کے تحت اس کام کے لیے بقاعدہ ایک ادارہ بن گیا ہے جس کا نام ہے نیشنل سیکرٹی کونسل تو یہ نیشنل سیکرٹی کونسل الگ سے ایک پورا سسٹم ہے اور اس کونسل کو لیڈ یہی تین لوگ کرتے ہیں لیکن یہ کونسل با اختیار ہے یہ جو چاہے فیصلہ کرے تو نئی آئینی تبدیلیوں کے مطابق نیشنل سیکرٹی کونسل اعلی انتظامی تکون کا متبادل یعنی آلٹرنیٹ بنتی جا رہی ہے نیشنل سیکرٹی کونسل خارجہ پالیسی کے حوالے سے اعلی اختیارات رکھتی ہے نیکسٹ ایجی ہے ہمارے پاس خفیہ ادارے انٹیلیجنس ایجنسیز یا سیکرٹ سرویسیز پاکستان کے خفیہ ادارے اور ایجنسیاں بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ ادارے دوسرے ممالک کے مفادات اور خارجہ پالیسیوں کے مقاسد کے متعلق اطلاعات فراہم کرتے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی انتظامی تکون اور وزارت خارجہ اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں یہ ہمارے خفیہ ادارے دنیا بھر میں مختلف ممالک میں موجود ہیں یہ وہاں کے حالات پر نظر رکھتے ہیں اور ان ممالک کی خارجہ پالیسیاں اور ان کے تمام تر ایسے معاملات جو ہم سے ریلیٹ کرتے ہوں جن کا کہیں نہ کہیں ہم سے تعلق بنتا ہو ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور ان سے متعلق اطلاعات بھی فراہم کرتے ہیں پھر ان اطلاعات کی روشنی میں ہم اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں چوتھی چیز ہے جی سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپس یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اصولی طور پر یہ دو الگ الگ ہیڈنگ تھی سیاسی جماعتیں الگ ہیڈنگ ہیں پریشر گروپ الگ ہیڈنگ ہیں ہم ان کو دونوں کو الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں جب الیکشن میں حصہ لیتی ہیں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں تو انتخابات میں حصہ لیتے وقت اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی کچھ وعدے کرتی ہیں منشور کیا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیتے وقت عوام سے کچھ وعدے کرتی ہیں اور وہ ان وعدوں کو نشر کرتی ہیں عوام میں پھیلا دیتی ہیں عوام کے سامنے یہ وعدے رکھے جاتے ہیں پھر جس جماعت کے وعدے عوام کیلئے سوٹیبل ہوں اچھے ہوں انہیں پسند آئیں تو عوام اس سیاسی جماعت کو ووٹ دیتی ہے تو ان وعدوں کو جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے نشر کیے جاتے ہیں انہی کو منشور اور انگلش میں مینیفیسٹو کہا جاتا ہے تو مختلف سیاسی جماعتیں جب الیکشن میں حصہ لیتی ہیں تو اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے عوام سے کچھ وعدے کرتی ہیں اور جب یہ سیاسی جماعتیں الیکشن جیت جائیں تو پھر عوام سے کیوں ہوئے وعدوں کو انہیں پورا کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ اپنے ان وعدوں کو اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش نظر رکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی سیاسی جماعت عوام سے یہ وعدہ کرے کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم امریکہ سے تعلقات ختم کر دیں گے یہ میں سمجھانے کے لئے مثال دے رہوں ایسا ہونا بہت مشکل ہے کہ ہم ایک دم امریکہ سے تعلقات ختم کر دیں نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے لانگ ٹرم معایدے بتایا ہم نے کی ہوتے اور اتنے معایدوں سے ایک دم منحریف ہونا اتنے معایدوں سے انکار کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا لیکن پھر بھی سیاسی جماعتیں عوام سے الیکشن میں حصہ لیتے وقت کچھ وعدے کرتی ہیں اور اگر عوام ان وعدوں کی بنیاد پر اس سیاسی جماعت کو ووٹ دے دے تو الیکشن جیتنے کے بعد ان سیاسی جماعتوں کو اقتدار جب ملتا ہے تو عوام سے کیے ہوئے وعدے انہیں پورے کرنے پڑتے تو یوں یہ سیاسی جماعتیں خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہو جاتی ہیں اسی طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو بے حد متاثر کرتے ہیں اور خارجہ پالیسی کو اپنے مفادات کے پیش نظر بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں اب یہ پریشر گروپ کون ہیں یہ بعض پریشر گروپ مستقیل ہوتے ہیں اور بعض عارضی مثال کے طور نواز شریف کے دور حکومت میں دو ہزار اٹھارہ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اسلام آباد میں ایک سو چھ بیس دن دھرنا دیا تھا حکومت کے خلاف اب یہ دھرنا ایک طرح سے پی ٹی آئی کا پریشر گروپ تھا اسی طرح طاہر القادری انہوں نے بھی اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا عمران خان کے ساتھ یہ بھی ایک پریشر گروپ تھا اسی طرح جب نامو سے رسالت کی بات آئی ختم نبوت کی تو علامہ خادی محسین رزوی صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا دیا یہ بھی ایک پریشر گروپ تھا حکومت اسی کے حوالے سے حکومت پر پریشر ڈالتے تازہ ترین یہ ریسنٹ لی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرانس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے گستاخانہ خواہ کے شائع کیے گئے تو یہی علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے حکومت پر پریشر ڈالا کہ فرانس کے ساتھ صفارتی تعلقات ختم کیے جائیں فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے فرانس کی مسنوعات خریدنا اور بیچنا بند کی جائیں تو یہ ایک طرح کا پریشر گروپ تھا تو اس طرح کے پریشر گروپ حکومت کو بعض اوقات خارجہ پالیسی نیکسٹ ہمارے پاس پارلیمنٹ یہ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور پارلیمنٹ ہر بار خارجہ پالیسی میں انوالو نہیں ہوتی مخصوص مواقع ہوتے جب پارلیمنٹ کو انوالو کرنا پڑتا ہے وزارت خارجہ انتہائی حساس اور پیچیدہ معاملات سے متعلق جب خارجہ پالیسی بناتی ہے تو حساس اور پیچیدہ اور خطرناک ایشیوز کو وہ خود سے پلین نہیں کرتے اس کے لیے پھر وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی منظوری لیتے ہیں جس پر پارلیمنٹ میں باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے بیعث اور تقرار کی جاتی ہے پھر خاصی جانچ پڑتال اور بیعث اور تقرار کے بعد اسے منظور کیا جاتا ہے یا اس میں مناسب تبدیلیوں کی سفارش کی جاتی ہے انہیں انتہائی خطرناک ایشیوز ہوتے ہیں جس سے پورے ملک کی جو قومی سلامتی ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے پورے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس نقصان یا ایسے خطرناک حالات سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ کو انوالو کیا جاتا ہے اب اس کی اب مثال سمجھیں سن دوہزار ایک میں جب امریکہ کے ٹوین ٹاورز یا ورلڈ ٹریٹ سینٹر تباہ ہوئے تو امریکہ نے کہا کہ اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں وہ افغانستان میں ہیں اسامہ بن لادن اور اس کی تنظیم القاعدہ تو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے اور اسامہ بن لادن یا القاعدہ کو ختم کرنے کے لئے پاکستان سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں افغانستان تک جانے کا راستہ مہیا کریں یعنی امریکہ سمندروں سے پاکستان کے ساحلوں پر آئے گا اور پاکستان کے ساحلوں پر اتر کر زمینی راستے سے براستہ پاکستان یہ افغانستان میں داخل ہوں گے اور اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے خلاف کام کریں گے اب یہ ایک خطرناک سیچویشن تھی کہ اگر پاکستان امریکہ کو راستہ دے دیتا ہے تو اس سے پوری اسلامی دنیا میں پاکستان بدنام ہوگا کہ دیکھیں جی افغانستان بھی اسلامی ملک ہے اور پاکستان بھی اسلامی ملک ہے تو ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک پر حملہ کرنے کے لیے کیسے راستہ دے سکتے امریکہ کو پوری اسلامی دنیا پاکستان کے خلاف ہو سکتی ہے یا اگر دوسری صورت یہ ہوگی کہ ہم راستہ نہیں دیتے ہم امریکہ سے معذرت کرتے جناب ہم راستہ نہیں دے سکتے تو ایسی صورت میں خود پاکستان کے اپنے وجود کو خطرہ ہے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ امریکہ افغانستان سے بدلہ لینے اور غصے اور انتقام کی خاطر کہیں پہلے پاکستان ہی پر حملہ نہ کر دے تو جب امریکہ نے پاکستانی وزارت خارجہ کو خط لکھا کہ آپ ہمیں راستہ دیں افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے تو وزارت خارجہ نے اس پر خود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھا کہ جناب آپ فیصلہ کریں کہ امریکہ کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے راستہ دینا ہے یا نہیں دینا کیونکہ وزارت خارجہ اتنی بڑی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتی اس چیز کو پھر پارلیمنٹ کے اندر باقائدہ زیر بحث لایا گیا اور پھر متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ امریکہ کو یہ راستہ دیا جائے اور ہم نے بھی راستہ دیا تو اس قسم کے معاملات جو انتہائی اہم ترین ہو یا سنگین معاملات ہو ملکی سلامتی قومی سلامتی کے حوالے سے تو ان کو پھر ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے تو یوں پارلیمنٹ بھی خارجہ پالیسی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو کہیں کوئی کنفیجن ہو تو ان نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں زوم کلاسز کے اندر وہ ہماری نو بج کر بیس منٹ سے لے کر دس بج تک ڈیلی زوم کلاس ہوتی ہے آپ اس زوم کلاس کے اندر بھی سوال جواب کر سکتے ہیں اور ویڈس ایپ پر وائس میسیج یا ٹیکس کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ